موسیقی ابھی ہم جو آئے ہیں یہ ہے مسجد کفا مسجد کفا میں ابھی ہم اندر جائیں گے اور زیارت کریں گے یہ ہے سامنے مین دروازہ مسجد کفا میں اندر جانے کے لئے ابھی ہم جی مسجد کفا میں اندر آ چکے ہیں بہت ہی بڑی مسجد اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مسجد کفا اور مسجد کفا کی ایک خاص اہمیت ہے اس مسجد کی اور یہ تاریخی مسجد ہے اس مسجد میں بہت سے انبیاء کرام کے مقام ہے اور دوستو سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مسجد میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی موجود ہے تو یہاں پر ان مقامات پر دو رقات نفل پڑنا لازمی ہے اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سامنے جو آپ سب گمبس دیکھ رہے ہیں یہ روزہ ہے ہانی ابن اروا کا اور اس کے سامنے جو بلکل ہے جو آپ کو گورڈن کلر کا گمبس نظر آ رہا ہے یہ ہے روزہ مسلم بن اکیل کا دوستو مسجد کوفہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس مسجد کے سہن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا اور تندور تھا اور اسی تندور سے پانی نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اس مسجد میں مقام انبیاء کرام ہے اور ہر مقام پر دو رقات نفل پڑنا لازمی ہے اور دوستو یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھنڈا پانی ہوتا ہے جو ظاہرین آئیں تو یہ سہن میں لگے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے یہ اس میں تھنڈا پانی ہوتا ہے موسیقی دوستو یہ ہے مقام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر ہمارے پیارے نبی نے نماز پڑی ہے تو یہاں پر دو رقات نفل پڑنا بہت افضل ہے اور بہت ثواب ہے یہ آپ زیارت کریں یہ مسجد کوفہ میں ہے جو آپ یہ مقام دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ہے مقام نبی آدم علیہ السلام کا یہ مقام ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مقام مسجد کوفہ میں ہے اور مسجد کوفہ عراق میں ہے دوستو ابھی ہم مسجد کوفہ کے اندر آ چکے ہیں آپ جو یہ زیارت کر رہے ہیں تو پہلے ہم مسجد کے سان میں کھڑے تھے جو آپ کو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام آدم علیہ السلام دکھایا ابھی ہم مسجد میں اندر آ چکے ہیں اور یہ مسجد کا اندر کا جو پورشن ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اور بہت ہی بڑی مسجد ہے یہ اور دوستو یہ ہے مسجد کا میراب جہاں مولا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے اور مولا علیہ السلام کو اسی مسجد میں ضرب لگی تھی دوستو ابھی ہم جائیں گے مسلم بن اکیل کے روزے پر اسی مسجد میں تھوڑے ہی مفاصلے پر سامنے ہے روزہ مسلم بن اکیل کا اور تھوڑا آپ کو مسلم بن اکیل کے بارے میں بتاتا چلوں تو مسلم بن اکیل وہ صحابی ہیں جو کوفے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے صفیر بن کر آئے تھے اور ابن زیاد ملون نے انہیں شہید کر دیا تھا دوستو یہ امام حسین علیہ السلام کے چچا ذات بھائی بھی ہیں دوستو مسلم بن اکیل کو کوفے کے اندر تنہا کر دیا گیا تھا دوستو مسلم بن اکیل کے جسم کو چھت سے گرایا گیا تھا اور شہید کر دیا گیا تھا دوستو مسلم بن اکیل کے جسم کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا تھا دوستو مسلم بن اکیل کو شہید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے صفیر تھے السلام علیکم مسلم بن اکیل تو یہ ہے روزہ مسلم بن اکیل کا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں سلام علیکم مسلم بن اکیل کا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور دوستو اس کے بالکل ہی نزدیک ہے روزہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مکتار سقفی کا دوستو حضرت مکتار سقفی عاشق حسین تھے لیکن کربلا کے میدان کے اندر یہ زندان کے اندر قید تھے جب یہ زندان سے آزاد ہو کر آئے تو انہوں نے کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سے بدلہ لیا موسیقی دوستو مسلم بن اکیل کے سامنے ہی بلکل روزہ ہے حضرت حانی ابن عروا دوستو یہ حانی ابن عروا کا روزہ ہے جس نے مسلم بن اکیل کو کوفے کے اندر رہش دی تھی اور اپنے گھر میں ان کی مہمان نوازی کی تھی کیونکہ یہ محمد و آل محمد کے گلام تھے اور ان کو محمد و آل محمد کا گلام ہونے کی وجہ سے شہید کیا گیا مسلم بن اکیل کو کیوں گھر میں پناہ دی اس جرم میں ہانی ابن عروا کو شہید کر دیا گیا تھا موسیقی 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 دوستو ابھی ہم اس مقام پر جائیں گے جہاں پر مولا علی علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے تو ابھی جو ہے آپ جو زیارت کریں گے جس مقام کی وہاں پر مولا علی جو ہے یہاں پر فیصلے کیا کرتے تھے دوستو ابھی ہم مسجد سے باہر آئے ہیں اور یہ جو باہر ہے آپ ایک اسکرین دیکھ رہے ہیں جس پر جو ہے زیارت چلتی رہتی ہے اور سامنے ہی کچھ مفاصلے پر ہے مولا علی علیہ السلام کا گھر مبارک ابھی ہم وہاں جائیں گے اور آپ کو گھر مبارک کی زیارت انشاءاللہ کروائیں گے یہ سامنے ہی بس تھوڑی کچھ مفاصلے پر ہے ابھی ہم اس طرف جائیں گے اسلام علیکم یا امیر المومنین تو دوستو یہ سامنے ہے مولا علی علیہ السلام کا گھر مبارک اور آپ یہ گھر کا سامنے یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اندر جائیں گے اور گھر مبارک کی آپ کو انشاءاللہ جو ہے زیارت کرائیں گے یہ ہے میرے مولا علی کا گھر مبارک جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور یہ سامنے ہے اس گھر کا دروازہ تو دوستو یہ زیارت کریں یہ ہے مولا علی کا گھر مبارک جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں میرے اندر آنے کی یہاں پر اوقات تو نہیں ہے لیکن جو ہے زیارت کرنا بھی ضروری تھی تو پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو اس لیے اندر آنا پڑا اور مجھے زیارت کرنی پڑی اور آپ کو بھی جو ہے میں زیارت یہاں پر کروا رہا ہوں یہ ہے میرے مولا علی کا گھر مبارک جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کمرے ہیں یہ حویلی کے راستے ہیں یہ آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں یہ ہے میرے مولا علی کا گھر یہاں جو ہے میرا مولا رہا کرتا تھا اور یہ سامنے ہے یہ ہے کونہ گھر میں جو پانی کے لیے یہاں سے پانی بھرا کرتے تھے یہ کونہ مبارک مولا علی کے گھر میں جو ہے یہ کونہ تھا اور دوستو ابھی جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا علی کو گسل دیا گیا تھا یہ آپ جس جگہ کی زیارت کر رہے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر میرے مولا علی کو گھر میں گسل دیا گیا تھا یہ آپ اس جگہ کی زیارت کر رہے ہیں موسیقی 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 تو جی یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا گھر مبارک جس کی آپ نے زیارت کی میں نے کوشش کی کہ آپ کو ٹھیک طرح سے زیارت کروا سکوں اپنی طرف سے ایک بہترین کوشش کی ہے یہاں پر ابھی جو ہے بکس کچھ رکھے گئے ہیں یہ جو ہے دوسری طرف سے گھر مبارک ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے سیاری جو زیارت ہے وہ ٹھیک طریقے سے آپ کروا سکوں تاکہ آپ جو ہے سواب حاصل کر سکیں بس میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پلیز کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہمیشہ بروقت ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی